صرف ایک قریص صحابہ ایسے تھے جو قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکال پاتے باقی سارے صحابہ انہی سے پوچھ پوچھ کر عمل کرتے تھے تو جب صحابہ نہیں قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکال پاتے ہیں تو آج کا غیر مقلد جو گمتی میں بیٹھ کر پان لگا رہا ہے کھیت میں حل جوت رہا ہے جو مارکٹ میں بیٹھ کر کفڑا بیچ رہا ہے جو بیجنس تجارت میں لگا ہوا ہے جس کے پاس نہ قرآن کا علم ہے نہ حدیث کا علم ہے نہ ان کی باریکیوں کو سمجھنے کی صلاحیت ہے یہ کیسے قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکال لیں گے